سنسار اور ادھیاتم ایک ساتھ پانے کے لیے موٹیویشن اوشو نے ایک مہان شبد دیا ہے زوربہ دبودھا زوربہ یعنی ایک کنگ ایک راجہ اور بدھا یعنی انلائٹنڈ پرسن کیا یہ دونوں ایک ساتھ سنبھو ہیں آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی بدھتو کے لیے پریاس کیا جو لوگ بہت زیادہ ادھیاتم کی راہ پر چلتے ہیں وہ سنسار سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں وہ بکھاری کی طرح جیون بتاتے ہیں ان کے پاس جیون میں گجرارہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ سنسار کے سکھ ایشوریوں کو تھکرا کر بھاگ جاتے ہیں ایسا بہت سے سنتوں نے کیا لیکن آج سمیں آ چکا ہے ہمیں جنک جیسا بننے کا راجہ جنک راجہ جنک جو کی ایک طرف زوربہ ہے یعنی وہ کنگ ہیں سنسار کے سارے سکھ ایشورے ایک ساتھ ان کے پاس ہیں اور دوسری طرف ان کے پاس بدھتو ہے اشتا وکر نے جب انہیں جگایا اور ان کے بھیتر کی چیتنا جاگی تو وہ بدھ بنے ایسی مہان آتما کو نمشکار ایسی مہان آتما ہمیں بننا ہے کیا کرتے تھے ٹرک کیا ہے سب سے بڑی ٹرک کیا ہے جنک نے جب اس ٹرک کو بتایا وہ ٹرک کیا تھی ایسا کونسا فیکٹ ہے جو یہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھیتر سنسار کی ویلاستہ میں رہتے ہوئے بھی سنسار کے ہر ناٹک کو پورے پیار سے نبھاتے ہوئے بھی بھیتر اپنی چیتنا میں جاگرد رہا جائے بھار کے اپنے رول کو بڑی خوبصورتی سے پلے کرنا ہے لیکن بہت اچھے سے جاننا ہے کہ یہ ایک ناٹک ہے اس ناٹک میں اتنے پیار سے پرفومنس دینی ہے کہ لوگ آپ کے کردار کے لئے تعلیاں بجاتے رہیں اور پردہ گر جانے کے بعد بھی تعلیاں بجتی رہیں یہ ہے سنسار کا کردار اس لئے سے با خوبی نبھانا ہے سنسار میں پیسہ چاہئے پیسے سے ہی سنسار چلتا ہے تو خوب کمانا ہے جم کے کمانا ہے لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ پیسہ یہ پیسہ کیول سنسار تک ہی سیمیت ہے بھی تر کی دولت بھی کمانی ہے اور باہر کی دولت بھی کمانی ہے خوب کمانا ہے خوب کمانا لیکن جہاں چننا پڑے جہاں چننا پڑے تو بھی تر کی دولت کو چننا ہے یاد رکھنا بھی تر اور باہر میں بیلنس بنا کر چلنا ہے دونوں طرف بیلنس یاد رکھنا اسی طرح شریر کو بھی اگنور نہیں کرنا شریر بھی اتنا ہی جروری ہے جتنا آدھیاتم جروری ہے شریر کو ساتھ لے کر چلنا ہے اسے سندر بنانا ہے اسے صوبی دھائیں دینی ہے اسے سوست رکھنا ہے بیماریوں سے دور رکھنا ہے اس کے کیئر کرنی ہے اسے نیوٹریشیس فوٹ دینا ہے اس کے لئے کسرت کرنی ہے اس کے لئے یوگا پرانیام کرنا ہے جرور کرنا ہے بہت اچھے سے کرنا ہے اسی طرح رشتے بھی نبھانی ہے سنسار کے ساتھ باکھو بھی نبھانا ہے بڑے پیار سے بیوی سے ہزبینڈ سے وائف سے پتی پتنی بچے ماں باپ دوست سماج سب کے ساتھ نبھانی ہے بڑے پیار سے نبھانی ہے کوئی بھی نہ کہہ سکے کیونکہ ویکتے تمہیں کہیں کوئی چوک ہے سنسار سے نبھاتے ہوئے اپنے آپ سے بھی نبھانی ہے یاد رکھنا سنسار کو بھی نبھایا اور اپنے آپ سے چوک گئے تو بہت بڑی چوک ہو گئی اور کیول اپنے آپ کو پکڑا اور سنسار کو چھوڑ دیا تو بھی بہت بڑی چوک ہو گئی آپ کے پاس وہ کیپیبیرٹی ہے کہ آپ بیلنس بنا سکتے ہو چروع بناو سماج کو بھی اگنور نہیں کرنا بھاگ نہیں جانا بھاگ نہیں جانا سنسار کے بیچ رہتے ہوئے بُدھتو حاصل کر کے دکھانا ہے سنسار بھی ہو بُدھتو بھی دونوں ایک ساتھ کیا یہ سمبب ہے جرور سمبب ہے جرور ہوگا جن سکھ سودھاؤں کے لیے پہلے لوگ سنیاسی بنتے تھے وہ سویدھائیں آپ کے گھر پر موجود ہیں گھر پر ایک اچھا سا اے سی ائر کنڈیشن کمرہ آپ بنوا سکتے ہیں کیوں نہیں لوگ مالک اس لئے جایا کرتے تھے انہیں تھنڈک ملے کیونکہ گھرمی میں میڈیٹیشن کرنے میں دکت ہوتی ہے آج آپ کے گھر پر وہ سویدھا موجود ہیں اس لئے اپنا کمرہ بنائیں الگ سے میڈیٹیشن روم بنائیں خوبصورت ہو سندر ہو پیارہ ہو اور اس جگہ پر باقی ڈسٹرابینس نہ ہو اپنے آپ کو سمیہ دیں صبح دو تین گھنٹے خود پر لگائیں اپنے چیتنا پر محنت کریں اپنے من پر محنت کریں افرمیشنز دیں پوزیٹیو اور اپنے چیتنا کو جگہیں بھیتر گیان کا دیا جلتا رہے گیان کا دیا بھی چلتا رہے اور سنسار کے کارج بھی چلتے رہے میرے گردیو نے سب سے بڑی ایک ٹیکنیک بتائی ہے وہ ہے اجاب آجاب اجاب آجاب مطلب سوانس سوانس کے پرتی جاگریت رہنا سوانس سوانس کے بردی ہوش پور رہنا سنسار بھی چلے کھوب چلے کھوب کمائے دوستی نبھائیں پیار نبھائیں رشتے نبھائیں شریر کو بھی پالن پوشن اچھے سے کریں سکھ سوویدھائیں ہو اچھی گاڑی ہو اچھا بنگلہ ہو گھر ہو جرور گھومیں ایروپلین میں گھومیں سوویدھاؤں کے ساتھ گھومیں اپنی گاڑی میں گھومیں پوری مستی کریں پرہ دسیم دائیں پیتر جاکریت رہیں ہوش بنا رہیں ہوش بنا رہیں کیونکہ انت میں کیول یہی ہوش ساتھ رہ جائے گا یاد رہے یہ ہے زوربہ دبودھا زوربہ سنسار اور بودھا ادھیاتم دونوں ایک ساتھ